ہلو گائز آج ہم گٹار ٹوٹوریل کرنے جانے والے ہیں ساجنا سونگ کا جو کی گیا ہے فلک شپیر نے اس گانے کا اولیڈی میں نے کور بنایا ہوا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کو چیک اٹ کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں آپ نے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو سن سکے اور دیکھ سکے کی گانا کیسا گیا جاتا ہے اور کیسا لگتا ہے سننے میں تو مجھے بہت سارے ریپیسٹ آ رہی تھی کہ اس گانے میں کون سی کوڈز ہوتی ہیں کون سی فریڈ پہ کے پو لگتا ہے تو یہ ویڈیو ان سب ہی لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ اپنا گٹار ٹون کر لیجیے کیونکہ اگر گٹار ٹون نہیں ہوگا تو وہ نوٹس نہیں آئیں گے اور گٹار ٹون کرنے کے لیے آپ گٹار ٹونر کا یوز بھی کر سکتے جو کہ آپ کو پلی سٹور یا پھر ایپ سٹور سے ایزلی اویلیبل ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس گانے میں آپ کے پو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپن کورٹ سے بجا سکتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس گانے کو آپ دونوں ہی طریقے سے بجا سکتے ہیں اگر آپ کو بار کورٹس آتی ہے تو آپ بینہ کے پوپا یوز کر کے بجا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کی اس گانے میں بینا کے پو کے کونسی کوڈس ہوتی ہیں تو فرس کوڈ ہے بی مائنر اس کے بعد ہے اے میجر اس کے بعد ہے جی میجر اس کے بعد پھر سے اے میجر تو یہ کیسے سان کرے گا اور جو ہمارا سٹرم بیٹن ہے وہ ہوگا داؤں ڈاؤں 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 کیسے سان کرے گا میں ایک پر کوڈس کے ساتھ آپ کو بزا دیتا ہوں ڈاؤں 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 ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس گانے کو آپ کے پو کے ساتھ کیسے بجا سکتے ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا بجانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم جو کے پو کو لگا دیتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں سیکنڈ فریٹ پہ بائی دو بے یہ کے پو ہے بجاؤ کی طرف سے ہے بجاؤ سے میں نے منگوا ہے تھا کافی اچھا کے پو ہے یہ میں نے میں کافی ٹائم سیوز کر رہا ہوں اس کو تو یہ ہم لگا دیں گے سیکنڈ فریٹ پہ سیکنڈ فریٹ پہ لگانے کے بعد جو ہماری کوڈز بنیں گی وہ بنے گی ای مائنر ای مائنر پھر ایف اور جی ٹھیک ہے تو یہ ہماری کوڈز بنیں گی تو سٹرمیگ پیٹر ہمارا سیم رہے گا تو یہاں پر میں نے آپ کو ایک ایکسٹرہ کوڈ کیوں بتائی ہے اوپن کوڈ کے علاوہ کیونکہ اگر ہم کیپو لگاتے ہیں تو وہ کوڈ ایک اچھا ساؤنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک بھر آپ کو بتا دیتا ہوں کی وہ کیسا پروگریشن ہوگا کوڈز کا کیسی شفٹن ہوگی اور کیسا سٹرمیگ پیٹرن ہوگا ٹھیک ہے تو میں ایک بھر آپ کو گاہ کے بتا دیتا ہوں پورا سون کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی اس گانے میں ہم دو ٹائپ کی سٹرمیگ پیٹرن کا یوز کر سکتے ہیں ایک تو ڈاؤن 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 بھولی مجھ کو ہی میری نظر تجھ کو شاد نہیں ہاں خوابر تجھ کو جیتے ہم کس قدر جوڑے جو تیرے خواب سے تو ٹوٹے ہم نید سے یہ کیسا تیرا عشق ہے ساجڑا تُو خوابوں میں تو ہے میرے اے کیوں نہیں لکیروں میں یہ کیسا تیرا عشق ہے ساجڑا تو سیکنڈ ملے سٹرمی بیٹن سے آپ کو گا کے سنا دیتا ہوں ایک تجھ کو ہی بس دیکھ کر بھولی مجھ کو ہی میری نظر تجھ کو شاید نہیں ہاں خوابر تجھ کو جیتے ہم کس قدر جوڑے جو تیرے خواب سے تو ٹوٹے ہم نید سے یہ کیسا تیرا عشق ہے ساجڑا 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 آپ اس گانے کو ایسے بجا سکتا ہے ایک ریدم میں اور یہ ہی تھا اس گانے کا ٹوٹوریل میں نے آپ کو بتایا کی بار کوڑ کے ساتھ کے پو کے ساتھ اس میں کونسی کوڑس لگیں گی اے مائنر ای مائنر ایف میجر جی میجر تو بینہ کے پو کے کونسی کوڑس لگیں گی اس میں بی مائنر اے میجر جی میجر اور پھر سے اے میجر تو مجھے پرسنلی یہ کے پو کے ساتھ پرسنل تھا کیونکہ اس میں کافی اچھا ساؤنٹ کرتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کی میں نے اپنے گانے میں جو میں نے اس کا کور کیا تھا اس میں کون سی پیٹن یوز کیا تھا کون سا چیز کے ساتھ کیا تھا کے پو کے ساتھ میں نے اوپن میں ہو جائی تھی اور مجھے کمنٹ میں سجیشن دیجئے گا کی مجھے نیکس ٹائم کون سے سونگ کا ٹوٹوریل کرنا چاہیے گٹار اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو میرا ٹوٹوریل آپ کو تھوڑا سا ہیلپ فل لگا ہو تو ایک لائک دیجئے گا اور مجھے سجیشن بھی دیجئے گا کی میں اس ٹائپ سے اس گانے کا ٹوٹوریل کروں یا اس ٹائپ سے گانے کا ٹوٹوریل کروں کی تھوڑی زیادہ انفرمیشن دوں یا تھوڑی کم انفرمیشن دوں تو سب مجھے آپ کمنٹ بھی بتا دیجئے گا کیونکہ ابھی میں یہ جس میرا ٹوٹوریل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے بتانے کا بس میں کچھ سے ہی کرتا رہتا ہوں ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو اس کو گانے کو ہائیر سکیل پر گانا تو اس کو آپ ایک سکیل اوپر اٹھا سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو گا سکتے ہیں ایک تجھ کو ہی بس دیکھ کریں بھولی مجھ کو ہی میری ناظر ایسے کر کے آپ اس گانے کا سکیل جو ہے اوپر اٹھا سکتے ہیں کے پو بیسکلی سکیل کو میچ کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کونسے سکیل اوپر اس گانے کو اچھے سے گا سکتے ہیں اس سکیل کو اگر آپ کو اور اوپر گانا ہے تو آپ ایک اور سکیل اوپر کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ سکیل اور لو کر کے گانا تو کیپو کا ہٹا دیجئے گا اور آپ اس کو اوپر میں بجا لیجئے گا ایک تجھ کو ہی بس دیکھ کر بھولی مجھ کو ہی میری ناظر ایسے کر کے آپ اس گانے کو بجا سکتے ہیں میرا جو سو ٹیبل مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں پہ کمفرٹیبل ہوگانے میں اور گانا جہاں اچھا ساؤنڈ کرے گا وہ اوریجنل سکیل ہے اس کا جو کی ہے یہ والا بی مائنر ٹھیک ہے تو اس کو آپ اوپر کر کے گا سکتے ہیں کے اوپ کے ساتھ جو سکتے ہیں آج ہیں تھوڑھا اور اگر آپ کو کوئی سجیشن ہوگا کچھ بھی ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا جیجئا اور ہمارے کے لئے لئے رہا ہمارے کے لئے